مسئلہ پیش آ رہا ہے السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آرکھ حسین اکثر جو دوست ہیں وہ آپ نے نقصان کر جاتے ہیں نالمی کی وجہ سے تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں دوستو آج کل شدید گرمی جا رہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اور اس شدید گرمیوں میں نہ صرف جو تیتر کے بچے نکلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مسئلے پیش آ رہے ہیں بلکہ جو نکر رہے ہیں ان میں بھی بہت گڑ بڑ ہو رہی ہے تو یہ کون کون سی ہو سکتی ہم اکثر ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کچھ بچے نکل آتے ہیں تو دوسرے انڈے جو ہیں وہ ہم پھینک دیتے ہیں حالانکہ ان انڈوں میں بچہ ہوتا ہے تو آپ نے ان انڈوں سے بچہ جو ہے وہ کیسے نکلوانا ہے کیونکہ مادی کے جب بچے نکل آتے ہیں چلنا پھرنا وہ شروع کر دیتے ہیں تو مادی جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھتی نہیں ہے جب نہیں بیٹھتی تو صاف زیرے ہم سوچتے ہیں کہ آپ مادہ انڈوں پہ بیٹھ نہیں رہے اور ہم انڈے جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں ایسی غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی اس کا آسان سا علاج ہے یہ تین چار دن کے بعد بھی جو دوسرے بچے ہیں آپ کے تین چار دن کے بعد بھی نکل سکتے ہیں تو اس کو کس طرح آپ نے جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ میٹھیں رکھنا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو مادہ ہے اس نے کچھ بچے نکالے ہیں ایک نکال ہے دو نکالے ہیں تو اٹھ گئی آپ انڈوں سے تقریباً دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں ان پہ نہیں بیٹھ رہی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باقی مادہ انڈوں کو چیک کر لینا ہے وہ کینڈلنگ کر کے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں جو انڈا ہے وہ تقریباً آدھا یا آدھے سے ذرا زیادہ بھرا ہوا ہے تو اس میں بچہ موجود ہے اب زندہ ہے یا مر چکا ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا لیکن اس میں بچہ بھرا موجود ہے انڈا جو ہے اس میں بچہ بن رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا دن کو جس طرح یہ جون جولائی یہ جو دو تین مہینے ہیں نا یہ اتنے شہدید گرم چاہ رہے ہیں اور اس سال تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے کہ اس کا ٹمپریچر ان میں چھالیس سینٹالیس تک بھی جا رہا ہے اور ویسے جو بچے نکلنے کے لیے یہ ٹمپریچر ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینتیس کے لگ بھگ ساڑھے سینتیس سٹیس 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 اس کے ارد گر رہنا چاہیے تو اگر ٹمپریچر یہاں پہ ہوتا ہے تو پھر جو بچہ اب منتا ہے انڈے میں اس کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے اب ٹمپریچر زیادہ جب ہائی ہو جاتا ہے تو اس وقت بچہ جو ہے اس کے مرنے کی چاند صاف زیرے زیادہ ہو جاتے ہیں تو کچھ اکثر تو بچے مر جاتے ہیں انڈوں میں نا مر جاتے ہیں کچھ بچے نکل آتے ہیں تو ان میں بچہ لگتا ہے کہ اس میں بچہ ہے لیکن بچہ وہ مرہ ہوا ہوتا ہے اب ہم نے کیسے جیجمنٹ کرنی ہے کہ بچہ مرہ ہوا ہے ابھی تک اس طرح کا تو ہم اندازہ لگا نہیں سکتے کہ بچہ مرہ ہوا ہے کہ کبھی امکانات ہیں کہ ان میں بچہ زندہ ہوگا آپ اگر مادی نہیں بیٹھ رہی تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ جو ٹمپریچر ہے کھڑے کر ٹمپریچر وہ آر ایڈی چھالیس سینٹالیس تک جا رہا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اگر آپ کے پاس ٹمپریچر ہے ٹمپریچر میٹر ہے تو وہ رکھ لیں اس کے انڈوں والی جگہ پہ ٹمپریچر کو ماب لیں اگر ٹمپریچر زیادہ ہائی جا رہا ہے تو پانی کا شڑکاؤ کر لیں یا جی سائٹ پہ آپ کی جالی لگی ہے اس سائٹ پہ بوری کو گلی کر کے گلہ کر کے یا موٹا کپڑا کوئی اچھی طرح اس کو گلہ کر کے اس کے آگے آپ لٹکا دیں گے تو جو ٹمپریچر ہے اس کا اندر والی ٹمپریچر وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا یا آپ اس کے ایک سائٹ پہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں پانی کا شڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمینٹی ہمینٹی کیونکہ بہت لو ہو جاتی ہے آج کل بہت لو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بچے اکثر لنگڑے پیدا ہو رہے ہیں یا ان کی گردن مڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے ہمینٹی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے جب آپ پانی چھڑکیں گے تو ہمینٹی جو ہے نا وہ بھی کچھ گزارے لیک ہو جائے گی مثلا تھوڑی سی اوپر ہو جائے گی چالیس تک بھی آ جاتی ہے تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بچہ نکلے گیا لیکن اگر ہمینٹی ڈاؤن رہی تو اس میں بچے کے لنگڑے ہونے کے یا اس کے جو پٹھوں کا کھچاؤ والا مسئلہ ہے وہ اس کے بڑھنے کی چانس زیادہ ہو جاتے ہیں تو دن کو میں ایسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ دن کو آپ کے اگر مادہ کڑاک نہیں بیٹھ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان بچوں میں اگر انڈوں میں اگر بچے زندہ ہیں تو ان کے نکلنے کے چانس موجود ہیں آپ انڈوں کو ضائع نہیں کرنا اور دو تین دن تک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تیسرے دن یا چوتھے دن جا کے بچہ نکلے تو اس کے لیے بھی اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جب وہ ہماری مادی انڈہ دے رہی ہوتی ہیں تو حالانکہ وہ کڑاک نہیں بیٹھتی لیکن انڈے ہیچ ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ جو ریکوائیٹ ٹمپریچر ہوتا ہے چھتیس سیتیس اٹھتیس وہ آر ایڈی موجود ہوتا ہے تو آر ایڈی جب ٹمپریچر انڈے کو مل رہا ہوتا ہے تو اس میں بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چودہ دن پندرہ دن یا ستارہ دن کے بعد جو ہے وہ مرگی ہے یا تیتر ہیں یا دوسرے پرندے ہیں ان کے بچے ایک دو بچہ نکل آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حالانکہ ویسے تو کم از کم اکیس بائیس تیس دن کو اس کو چاہیے ہوتے لیکن سولہ ستارہ دن کے بعد جب بچہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انڈا جو ہے مادی ابھی کڑک نہیں بیٹھی ہوتی اور اس سے پہلے انڈا ہے چونہ شروع ہو جاتا ہے وہ سو ٹمپریچر کی وجہ سے تو اس لیے کچھ بچے پہلے نکل آئے ہیں اگر آپ کی دن پورے نہیں ہوئے بچے پہلے نکل آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا باقی رہی بات شام والی شام تقریباً آدھی رات کے بعد جو ہے ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رات کو جو تیتری ہے مادہ ہے اس کو بچوں سمیت انڈوں پر بند کر دینا ہے اگر بیٹھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بیٹھتی تو آپ نہ اس کو بند کر دیں تاکہ رات کو ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ برقرار رہے تو انشاءاللہ آپ کے جو تیتر کے پکایا بچے ہیں وہ نکل آئیں نکل آئیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ